سنیوکت راشتر کی ایک ریپورٹ بتاتی ہے کہ کورونا کال سے پہلے تیرہ کروڑ پچاس لاکھ لوگ کھا دے اسرکشا کے شکار تھے یعنی ان لوگوں کے لیے ایک وقت کا کھانا جھٹانا بھی چیلنج تھا پچھلے دو سالوں میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ کر ستائیس کروڑ ساٹھ لاکھ تک پہنچ گئی ہے یوکرین میں یدھ کے کارن یہ آقلہ بتیس کروڑ کے پار تک پہنچنے والا ہے ذرا سوچئے امریکہ کی آبادی کے برابر کی آبادی بھوکمری کی تہلیز پر ہے پھر بھی ایک ملک ایسا ہے جو بارود سے بھوک مٹانے میں جھٹا ہوا ہے دیکھیں ٹیلی سریز کا یہ اپیسوڈ ہا ہا کار کنٹریز ان کرائسس 23 مائی دوہزار پائیس ٹوکیو چاپان امریکہ کے راشترمتی جو بائیڈن اپنے پہلے ایشیا دورے پڑھ دی چاپان کے پردان منتری فومیو کشیدہ کے لیے بائیڈن کا ٹوکیو میں ہونا بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ جاپان کی چوکھٹ پر چین اور نورڈ کوریا کے نیوکلئر موانڈر کا خطہ منرا رہا تھا پائیڈن نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہو چین اور نورڈ کوریا کو تھم کی کہا امریکہ کسی بھی قیمت میں اپنے صحیحیوگیوں کے مقشہ دی بائیڈن کی ہنکار سے چاپان کو دو دن کبھی سکون نہیں بھی 25 ماہی کی صبح 6 بج صبح 6 بج کر 37 منٹ اور صبح 6 بج کر 45 منٹ کیم چونگ نے بیک ٹو بیک تین مسائلیں دار کر سنسنی پھیلا ان تین مسائلوں میں سے ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مسائل اور دو کم دوری کی بیلسٹک مسائلیں دو ہزار بائیس میں یہ نورڈ کوریا کا ستروں مسائل ٹیسٹ تھا آدھا سال بھی نہیں بھی نورڈ کوریا نے مسائل ٹیسٹنگ پر ساڑھے چھے سو ملین ڈالر 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 جی اگم صحیح سنا آپ کم جونگ کی نیوکلئر سنک میں نورڈ کوریا کے ساڑھے چھے سو ملین ڈالر 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 سنٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کی ورلڈ فیکٹ بھک میں دعویٰ کیا گیا کہ نورڈ کوریا میں آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار ٹن اناج کی کمی اس آنکڑے کا دوسرا مطلب ہے کہ نورڈ کوریا کی ستر فیصدی آبادی حکمری کی دہلیز بھر یہ دوس نورڈ کوریا کے حالات ہیں جہاں جنگ کے شولے نہیں بھرکی سوچئے ذرا یوکرین کا کیا حال ہوگی پہلے کورونا اور پھر یوکرین وار دنیا کی تقریباً ڈھائی آرب آبادی اس سمیں رکمری کے کگار افریقہ کے پچیس دیش اپنی ضرورت کا ایک دہائی کی ہوں یوکرین اور روس سے مانگاتے تھے اب یہاں بھی اناج کا سنکٹ پیدا ہو گیا ورلڈ فوڈ پروگرام کے چیف ڈیویڈ پیسلے مارچ میں ہی کیا چکے ہیں کہ یوکرین یوت کی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا اناج سنکٹ آ سکتا جو نوتی سے بھرے لمحوں میں بھی چین میں الگ ہی ہوا بہہ رہی چینی ویدیش منترالے کی پروگتہ شاورلی چین چھ جون کو اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہ کر سب کو چونکا دیا کہ ویشوک اناج سنکٹ کی پیچھے امریکہ کہاں ہے اس کے علاوہ کچھ اور ایسے بیکٹس ہیں جنہوں نے دنیا کے سامنے ایک وقت کے کھانے کا سنکٹ کہرا دیا مسئلہ کلائمیٹ چینج ایسٹ افریقہ میں سوکھا یورپ میں ایکسٹریم ویدر ساؤڈ ایشیا میں ہیٹ وید آسٹریلیا میں بارڈ اور سپلائی چین کا ٹوٹ اب بات کرتے ہیں پشمی دیشوں میں یورپ اور افریقہ میں فوڈ کرایسز کے لیے نیٹو نے پودن پر آروپ لگا ہے نیٹو دیش کہہ چکے ہیں کہ پودن اناج کو ایک بیپن کی طرح استعمال کر رہے ہیں مطلب صاف دو کھیموں میں بٹی دنیا آپس میں فوڈ کرایسز کو لے کر دو بھاڑ پروہ دیش کی سوموار سے شکرووار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر